سربودی نے ایشیائی کھیل میں حصہ لینے والے بھارتی ایتلیٹس کے دل کے ساتھ باتچیت کی آج اور انہیں سمبودت کیا یہ کارکرم پتار منتری دوارہ ایشیائی کھیلوں میں ایتلیٹس کے اتکرسٹ اپلبدی کے لیے انہیں بدھائی دینے اور ان کے بھوش کی پرتیوکتاؤں کے لیے پریریت کرنے کا ایک پریاست تھا بھارت نے ایشیائی کھیلوں میں اس وار 38 سوڑ پدک سہید کل 107 پدک حاصل کی ہے جیتے گئے پدکوں کی کل سنکھیا کے سلسلے کے لحاظ سے کر دیکھا جائے تو ایشیائی کھیلوں میں یہ بھارت کا اب تک کا سب سے بہترین پردرشن ہے کارکرم میں ایشیائی کھیلوں کے لیے بھارتی دل کے ایتلیٹس ان کے کوچھ بھارتی اولمپک سنگ کے ادھکاری اور راستی کھیل مہا سنگوں کے پردنے دین سہید یوہ کارکرم اور کھیل منترالے کے تمام ادھکاری بھی شامل ہوئے پردہن منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ایشیائی کھیلوں میں بھارتی ایتلیٹوں کا ادھکرشت پردرشن ان کی سچی کھیل بھاؤنا کا بہترین ادھارن ہے ایشیائی کھیلوں میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاڑیوں کے دل سے باتچیت کے دوران پی ایم نے کہا کہ کھلاڑیوں کی کڑی محنت اور اپلبدیوں سے پورے دیش میں جشن کا ماحول ہے پی ایم نے کہا کہ یہ ایشیائی کھیلوں میں بھارت کا اب تک کا سروشریشت پردرشن ہے انہوں نے ایک طرف تو کھلاڑیوں سے بچوں کو صحیح کھانپان اپنانے کے لیے پریدت کرنے کو کہا تو دوسری طرف یوہوں کو نشیلی دواؤں سے دور رکھنے میں کھلاڑیوں کے یوگدان کو ضروری بتایا دیش اس سمائے ڈرکس کے کھلاپ نرنائک لڑھائی لڑھ رہا ہے ہماری یوہوں کو آپ کے دوارہ میں ستر کرنا چاہتا ہوں آپ ہماری یوہوں کو ستر کریں کیونکہ آپ سبھی ویجیتا ہے اور صحیح راستے پر جا کر کے آپ اتنی صدی پرابت کر چکے تو گلت راستے پر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بات مانے گا اور اس لیے آپ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے آپ نشیلی دواؤں کے ہانی کارک جو پرباہ ہے اس کے بارے میں بھارت کی یوہوں پیڈی کو سکھت کرنے کے سب سے بڑے برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہے پی ایم نے بھارتیے کھلاڑیوں کے اتحاس رچنے پر خوشی ویقت کی اور کہا کہ کھلاڑیوں نے آنے والی پیڈیوں کا مارک پرشست کیا ہے پی ایم نے ناری شکتی کے انکرانی پردرشن کی سرہنا کی مجھے اس بات کا بھی گروہ ہے کہ ہماری ناری شکتی نے ان کھیلوں میں جبر جست پردرشن کیا ہے جس ججبے کے ساتھ ہماری مہلا کھلاڑیوں نے اپنا پردرشن کیا وہ بتاتا ہے کہ بھارت کی بیٹیوں کا سامردھ کیا ہے باکسنگ میں بیٹیوں نے سب سے زیادہ میڈل جیتے ٹریک اینڈ فیلز میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری بیٹی یہاں سب سے آگے نکلنے کے لیے ہی اتری ہے دیش میں کھیل اور کھلاڑیوں کے وکاس کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم نے کھیلوں انڈیا ابھیان کی بھی سراہ نہ کی انہوں نے کہا کہ ایشیای کھیلوں میں شامل بھارتیے کھیلاریوں میں سے بہت سے نام اسی ابھیان سے نکلے ہیں پی ایم نے کھیل کے چھیتر میں ہو رہے بنیادی ڈھانچے کے وکاس کو رکھانکت کیا اور کہا کہ کھیلاریوں کے اُبھرنے میں پیسوں کی کمی کبھی نہیں آنے دی جائے گی اس سمائے تین ہزار سے زیادہ پرتیبہ سالی ایتلیٹس کو کھیلوں انڈیا سکیم کے جریے ان کی ٹریننگ چل رہی ہے ان کی کوچنگ میڈیکل ڈائیٹ ٹریننگ کے لیے سرکار ہر کھلاڑی کو ہر سال چھے لاکھ روپیے سے زیادہ کی سکولرشپ بھی دے رہی ہے اس یوجنہ کے تحت اب قریب ڈائی ہزار کروڑ روپیے کی مدد سیدھی ایتلیٹس کو دی جا رہی ہے اور میں آپ کو بشواد دلاتا ہوں آپ کی کوششوں کے لیے پیسوں کی کمی کبھی بادان نہیں بنے گی پی ایم نے کہا کہ کھیلاریوں نے جتنے بھی کھیلوں میں حصہ لیا اس میں سے زیادہ تر میں کوئی نہ کوئی میڈل ضرور ملا بیس ایونٹ تو ایسے تھے جن میں آج تک دیش کو پوڈیوم فنش ملی ہی نہیں تھی پی ایم نے میڈل تعلقہ میں شامل کم عمر کھلاڑیوں کو بدھائی دی بیورو انپوٹ کے ساتھ سوچترا تاپس بھٹا چارے اور مکہ شکلہ کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز